ہم گوڈ آفٹرنون سٹوڈینٹس ٹوڈے ویل ڈسکس آن کلاس ڈیپلو پوڈا کلاس ڈیپلو پوڈا یہ ہیکسو پوڈا کی جو ہے یہ سب سے کلاس کلاس ڈیپلو پوڈا تو ڈیپلو اسمین ہوتا ہے ٹو فولڈ ڈیپلو اسمین ٹو فولڈ جبکہ پوڈس مین فٹ تو یہ پوڈ یا سوڈو پوڈ یا امیبا میں بھی یہ ٹرمنالوجی پوڈا ٹھیک ہے یوز ہو ہی ہے تو اس کو فٹ کہتے ہیں جیسے سوڈو پوڈ یا فالس فٹ تو پوڈس فٹ کو کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس کلاس ڈیپلو پوڈا میں جو اینیملز آتے ہیں انہوں کو ہم بولتے ہیں ملی پیٹس ملی پیٹس ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسیسٹر ہیں ڈیوونین پیریڈ یہ انسیسٹر ڈیوونین پیریڈ میں یہ موجود تھے تو فرسٹ یہ کہا جاتا ہے کہ فرسٹ ٹرسٹیل اینیملز جو تھے وہ ملی پیٹس تھے فرسٹ ٹرسٹیل جو اینیملز تھے وہ ملی پیٹس ہیں اگر ہم ان کی بوڈی کی بات کریں تو ان کی بوڈی جو ہوتی ہے نا سیگمنٹ لائک ہوتی جسٹ لائک یہ آپ نے سنڈی دیکھی ہوگا تو اس طرح یہ سیگمنٹ ایک یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا ٹھیک ہے یہ اس طرح سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ان کی بوڈی میں ڈیوون ٹو ہنڈر ٹرنگ سیگمنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ یہ میں نے منایا وان ٹو تھری فور فائف سیکس سیون ایٹ ان کی بوڈی میں ڈیوون ٹو ہنڈرڈ سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ان کے پاس کیا ہوتا ہے ٹو پیر اور پینٹجز اس کے جو پینٹجز ہوتے ہیں یہ ٹو پیر کی فارم میں ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ہم بات کریں پینٹجز تو ٹو پیر فارم میں ادھر سے ایسے ایسے لیے کر لیں ایسے یہ ابھی آپ کو میں اس کی پک دکھاتا ہوں اس میں سے آپ کو زیادہ ہو جائے گا یہ تو پیر آف اپنڈجز انٹرنل سٹکچر اگر ہم بات کریں تو گینگلیا اور تو پیر آف آسٹیا آسٹیا جو وارٹر ان لیٹ ہوتا ہے جہاں سے وارٹر ان لیٹ ہوگا اندر جائے گا اس کا بولتے ہیں آسٹیا اور ٹو گینگلیا اس کے اندر گینگلیا بھی موجود ہوتا ہے ٹو پیر ٹریکل ٹرنگ اس کے اندر ٹرنگ ہوتا ہے ٹریکل ٹرنگ جس کے جانسے وہ گیسز اکچینج جس کے جانسے وہ کہہ لیں کہ بریتھنگ کا میکنیزم کرتا ہے تو موسٹ جو ملی پیڈز ہوتے ہیں یہ راؤنڈڈ ہو تب ہوتے ہیں جب ان کو کوئی جو ہے وہ ڈسٹورب کریں لیکن زیادہ تر وہ فلانٹڈ ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ فلانٹڈ جب ان کو کوئی ڈسٹورب کرے گا تو یہ راؤنڈڈ ہو جائیں گے اس طرح گول شک میں ہو جائیں گے راؤنڈڈ ہو جائیں گے ملی پیڈز آر ورڈ ورڈ یہ ساری دنیا میں پا جاتے ہیں موسٹ سے زیادہ تر یہ لیف لٹر جوتی ہے یہ جو آپ کہا سکتے ہیں کہ درختوں کے پتے گرتے ہیں وہ کٹھے ہو کہیں پڑے کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ موجود ہوں گی ہمس جو ڈیکینگ آرگینک کونٹینٹ ٹھیک ہے وہاں پہ یہ زیادہ موجود ہوتے ہیں رول انٹو بال وینڈ ڈسٹورب یہ بات آگے پہلے بھی میں نے بتاہی ہے کہ جیسے اس کو کوئی ڈسٹورب کرے گا تو یہ رول ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا بات سمجھ جاریے سٹوڈنٹس نیکس دیکھیں اگر اس کے پاس ہم ری پک نوٹوریل گلینڈز ہوتے ہیں یہ دیکھیں سٹار لگا ہے پھر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ری پکٹوریل جو گلینڈز ہیں وہ قسمت ان ڈپلو پورڈ آنے اور وہ کیا پرڈیوز کرتے ہیں ہائی ڈروجن سائی نائیڈ ہائی ڈروجن سائی نائیڈ یہ بہت ہی کہہ لیں کہ ایک خطرناک کہہ لیں کیمیکل ہے جو یہ پرڈیوز کرتا ہے یہ پرڈیوز اس طرح نہیں کرتا یہ جسٹ لائک جیسے ہمارے جسم میں پیپس نے پیدا ہوتی ہے پیپسن کے پریکلسر ہماری باڈی میں موجود ہیں اس کی باڈی میں بھی اس کے پریکلسر ہوتے ہیں جیسے اس کی باڈی سے یہ جو پریکلسر اری پکٹوریل گلینڈ جو ہے یہ ہائی ڈروجن سائی نائیڈ اس کی باڈی سے باہر رموو کرتا ہے تو وہاں سے جو ہے وہ پھر پریڈیٹرز جو اس کو کیج کرنے کی اس کو پکڑنے کی کوئی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان سے بچ جاتا ہے ٹرنگ پینٹجیز یوز فار سپرم ٹرانسفر تو یہ اس کے پینٹجیز ہیں وہ سپرم ٹرانسفر میں یوز کرتا ہے نون سکم بولتے ہیں گونو پورٹس پورٹس لفظ آگے دوبارہ دیکھیں فٹ گونیٹس ٹھیک ہے یہاں سپرمیٹو فورٹس بھی بولتے ہیں تو امیچورج ہوتا ہے کوئیر موڑ لیکز اینڈ سیگمنٹس تو وہ کیا کرے گا میٹا میٹا مار فورسز کرے گا یعنی کہ جو اگر ہم بات کریں یہ اتنا ہے تو اس کے سیگمنٹ بھی کم ہوں گے اگر سیگمنٹ کم ہے تو یہ کیا کرے گا میٹا مار فورسز کرے گا میٹا مار فورسز کا سائز بھی انکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کہہ لیں تو اس کے جو سیگمنٹ ہوں گے پیور آف لیکز ہوں گی سیگمنٹ جو ہوں گے وہ بھی کیا ہو جائیں گے انکریز ہو جائیں گے تو سٹوڈانٹس یہ تو جنرل فیچر تھے کلاس ڈپلو پوئٹ آ کے کلاس ڈپلو پوئٹ آ کے کیا ہے اس میں ڈبل فوٹ ٹو فولڈ فوٹ ہوتا ہے اس میں کون سے آرگنزم ہوتے ہیں کون سے جاندار اس میں ملی پیڈز ہیں اور وہ فرسٹ ٹرسٹیل انیملز ہیں ٹھیک ہو گیا جس کے سیگمنٹ ٹو ہنڈرڈ ٹرنگ یا ایم سی کو میں پوچھ سکتے ہیں ٹو پیئر آف اپنیج یہ بات آپ نے اس کی یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہ باقی سارے جو فیچرز ہیں یہ اس کے ڈپلو پوڈا کی ہیں اور اس میں ایک موسٹ امپورٹنٹ ہے ری پگنوٹوریل گلینڈز آر فونڈ ان ڈپلو پوڈا آر فونڈیں ملی پیڈز ہیں تو آپ نے اس کا یاد رکھنا ہے کہ یہ کیا پروڈیوز کرتا ہے ہائیٹروجن سائیانائیڈ پریڈیٹر سے بچنے کے لیے تو سٹوڈنٹس یہ کلاس ڈپلو پوڈا کے جنرل میں نے جو تھے پوائنٹ شکل میں بنا کے لکھے ہوں یہ کریکٹر سکس ابھی اب جو ہے میں آپ کو ہکمین کی بک ہے اس سے ڈائیگرام سے آپ کو چند پوائنٹ سمجھاتا ہوں ہکمین کی بک سے مورننگ سٹوڈنٹس یہ ہکمین کی بک ہے زولوجی کی تو اس میں سٹوڈنٹس یہ ڈائیگرامز اگر آپ دیکھیں تو اس میں واضح طور پر یہ دیکھیں ڈپلو پوڈا لکھا ہوا ہے ڈپلو پوڈا تو سٹوڈنٹس ڈپلو پوڈا کے اگر ہم بات کریں تو ڈپلو پوڈا کی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو کریکٹر سٹیکس ہے وہ ٹو پیئر آف لیکس ہیں پر سیگمنٹ میں اسی تصویر کو زیادہ فوکس کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹو پیٹس ایک ایک سیگمنٹ سے دو دو پر نکل رہے ہیں ڈپلو پوڈا کی ایک سوسیہ تھا ڈپلو ڈپلائیڈ ہے پوڈا فوٹ ہے دو فوٹ ہوتے ہیں ہر سیگمنٹ کے اندر ہے جبکہ اگر ہم اس کے برقش دیکھیں پیرو پوڈا چیلو پوڈا چیلو پوڈا جس میں سینٹری پیٹس آتے ہیں یہ دیکھیں دھیان سے دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں ہر سیگمنٹ میں سے سیرف اور سیرف کیا نکل رہا ہے ون پیئر آف لیکس ون پیئر آف لیکس ایک تو یہ آپ نے ان کی پکس دیکھی ہے ایک آپ کو میں دوسری دکھاتا ہوں اس سے پھر آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ زیادہ سٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہ جو پک ہے یہ ہے یہ دیکھیں ہر سیگمنٹ میں سے یہ دیکھیں ہر سیگمنٹ میں سے کیا نکل رہے ہیں ٹو پیئرز نکل رہے ہیں ڈپلوپالائٹ کی ہے ملی پیڈز کے دیکھیں کتنی لیکس ہیں اس کی دیکھیں لیکس بہت زیادہ ہے اور یہ ڈپلوپالائٹ کا جو جو آرگنیزم ہے جاندار جس کو ملی پیڈز کہتے ہیں جس جو بلونگ کرتا ہے ڈپلوپالائٹ ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے اور یہ انہوں نے اس کا جو سٹرکچر بنا کے دکھایا ہوا ہے ملی پیڈز کا ٹھیک ہے یہ ملی پیڈز کے بارے میں تھا اور اگر ہم بات کریں تو یہ سٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہ والی جو ڈائی آگرامز ہے یہ سینٹری پیڈ کی ہے یہ دیکھیں ہر سیگمنٹس میں سے سٹوڈنٹس دیکھیں ایک جو ہے نا وہ پیر نکل رہے لیکس کا ٹھیک ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سینٹری پیڈز جو بلونگ کرتا ہے چیلو پوڈا اس کے سٹوڈنٹس یہ دیکھیں ٹین تھاؤزنڈ سپیشیز مور دین ٹین تھاؤزنڈ سپیشیز آف ملی پیڈز یہ نیچے ڈائی آگرامز جو ہے یہ چیلو پوڈز کی ہے یعنی سینٹری پیڈز کی یہ جو پر ری پک نوٹوریل لینڈ ہے یہاں ٹین تھاؤزنڈ سپیشیز یہ ملی پیڈز کی ہے یہ سٹوڈنٹس بات کلیر ہوگی